اس سال بھی ایڈوٹیزمنٹ دے کر ہم کرکٹرز کو ریجسٹر کرنے کے لیے انوائٹ کیے ہیں اور تقریباً چار سو چار سو بارہ ریجسٹر ہوئے ان کرکٹرز جس میں سے اب چن کر دو سو کے خریب رکھیں گے اور یہ آٹھ ٹیمز بنیں گے اس کے ٹیمز ہم یہ علمتہ اعلان ہم کر رہے ہیں کہ خاجہ ایڈوکیشن سوسائیٹی اور خاجہ بندانواز یونیورسٹی کے طرف سے اس کو سپانسر کیا جا رہا ہے ویڈ میگا سٹریڈ والوں کے ساتھ اور انشاءاللہ ہم اس کو کامیاب بنائیں گے اور نئے نئے چیزیں اس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم نیشنل لیول کے خریب آئیں اس قد تک تو نہیں آ سکتے لیکن خریب تر ہم رہیں گے اس میں اس کے تفصیلات سب آپ علی اور ہیں یہاں اونرز بھی بیٹھے ہوئے جو ٹیمز خریدیں گے آپ کو جو پوچھنا ہے آپ پوچھئے اور پورے تفصیلات کے علی دکھلائیں گے آپ کو جیسا آپ سجادہ صاحب نے سارے میجر ڈیٹیلز دیئے ہیں اس سال بھی کیوئین پریمیر لیگ انشاءاللہ اس سے بہتر انداز میں ہوگا جس طریقے سے پہلی بار دوہزار اٹھرہ میں ہوا تھا یہ سیزن ٹو ہے اس میں گزشتہ بار ہم لوگوں نے نو دن کا ٹورنمنٹ تھا اس میں ایک ایک ٹیم کو تین میچز کا چانس دیا جاتا تھا اس سے پھر سیمی فائنل کے لیے سیلیکٹ ہوتے تھے اور پھر فائنل اس سال ہم لوگوں نے اس کو آئی پیل جیسا کھیلتے ہیں اسی فارمیٹ پر پورا لائے ہے لیگ میچز کوئی پول سسٹم نہیں ہوگا ہر ٹیم کو سات میچ کھیلنے کا موقع ملے گا اور سیون میچز میں سے جو بھی ٹاپ فور ٹیمز ہوں گے وہ لوگ کالیفائر ون میں جائیں گے پھر الیمنیٹر ہوگا پھر کالیفائر ٹو ہوگا اس کے بعد پھر فائنل کھیلیں گے تو اس بار ہر ٹیم کو سات میچز کھیلنے کا موقع ملے گا وہاں پر اور پلیئرز کو موقع یہ ملتا ہے کہ وہ پرفارم کر سکیں اور گزشتہ بار جس ان کو وقت نہیں ملا تھا بہت پریشر میں کھیل رہے تھے سب پلیئرز تو اس بار ان کو بہتر انداز اپنا دکھانے کا موقع ملے گا اور کوریج کے لیے ہم لوگوں نے اور تھوڑے سے لائیو بتانے کے لیے کیمراز وغیرہ سب بڑھائے ہیں اس میں ایک وی آر سسٹم ہم لوگ شروع کر رہے ہیں جو نیا آئے گا انشاءاللہ جو کہ وی آر ہے ورچور ریالیٹی آپ فیس بک یا یوٹیوب کے ترور وہ ایسے پوزیشنز پر رہے گا وہ اگر وی آر کا جو گلاس ہوتی ہے وہ اگر آپ پین کر دیکھیں گے تو ایسا پتا چلے گا کہ آپ سٹیڈیم میں ہی بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی لانے کی کوشش ہو رہی ہے اور جناب محمد عزیر الدین صاحب جس طریقے سے گزشتہ بار شامل ہوئے تھے اس بار پھر سے وہ تشریف لائیں گے فائنل کے دن چونکہ وہ برینڈ ایمبیسڈر بھی ہوئے ہیں خاجہ بندہ نواز یونیورسٹی کے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم لک فورڈ کرتے ہیں میں اونرز کو تھانک کرنا چاہوں گا جو اس بار پہلے تو وہ اونرز کو جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے اور اس بار کنٹینیو کر رہے ہیں وہ سیکنڈ ٹائم اونرز ہوں گے اور وہ اونرز میں سے ہیں سٹیشن ایگلز کے ایم ایم گروپ مجیب صاحب ارشد صاحب اور ایوان شاہی رویلز کے مدبر صاحب یہ دو ٹیمز اور ہماری خود کی ایم ایز بی کی ٹیم ہیں تو یہ تین ٹیمز وہی ٹیم ہیں جو لاسٹ یر سیم اونرز ہیں اور نئے اونرز کو ویلکم کروں گا ایک اونر اس میں سے ایڈیفائی انٹرنیشنل سکول جو اہمر صاحب ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور مارکٹ سوپا کنگز کو باخرز گروپ اور آصف ڈاکٹر آصف مامو پوری نے لیا ہے اور سنتراشواری سٹرائکرز ایم جے سی سی ایم ایس کے ملز سے ہیں اور مومن پورا واریورز لیمرا گروپ نے لیا ہے تو ایک انٹرنیشنل اونر ہے ہمارے اس بار ساوت آفرکا سے ڈاکٹر ہمارے مسٹر والیت سبان ہی ہمسیلو ایس کو لیگ پلیئر وہاں پر تو ہی ہی ہز بارت ٹیم and he is interested to support us in that he will send his authorized personnel for auction اور وہ خود matches کے وقت ہی آئیں گے auction ہمارا فرسٹ کو ہے 200 players جو select ہوں گے owners کے پاس ساری پلیئروں کی list دی گئی ہے اور owners بیٹھ کر performance دیکھیں گے players کا selection میں بھی اور last time کا performance کے بعد ان کو bid کریں گے auction میں جیسے IPL میں ہوتا ہے ہمارے پاس اس سال بھی ہم لوگوں نے پیسے involved نہیں کیے ہیں auction میں یہ points system کے طرح auction کیا جائے گا ہر ٹیم کو پانچ ہزار points دیے جائیں گے اور category wise جیسا کہ regular player ہے جو state کو یا zone کو represent نہیں کیا ہے تو 100 سے شروع ہوتا ہے base price 100 ہے 150 ہے 200 ہے 250 ہے 250 state player کو دیا گیا ہے کیونکہ وہ سب سے top player ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ان کی bidding ہوگی وہاں پر first کو پھر 20th کو ہم نے inauguration رکھا ہے یہاں کے گلورگا region کے players international national level تک پہنچیں کیونکہ ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ گلورگا میں کوئی بھی sports میں بہت ہی کم select ہوتے ہیں لوگ sayo state تک پہنچ پاتے ہیں پھر وہاں سے national level international level بہت ہی بہت ہی ریر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے تو کرکٹ میں ایک موقع ملنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں وہ ہو جائے گا اور پرائزز جو ہے گزشتہ بار winning پرائز دو لاکھ دو لاکھ روپے تھا جو کیش پرائز تھا اور ایک گولڈ پلیٹڈ سلور کی بنی ہوتی ہے اور وہ تقریبا دیر پونے دو لاکھ کی ہوتی ہے اس بار وہ پرائزز ہم تھوڑے انکریز کیے ہیں دو لاکھ سے winning پرائز چار لاکھ ہو چکا ہے اور رنر اپ کو ایک لاکھ سے دو لاکھ ہو چکا ہے اس کے علاوہ تقریبا تقریبا دس لاکھ کے اور پرائزز ہیں جو ہمارے سپانسرز دیتے ہیں وغیرہ سب ملا کر اس میں ایک سپورٹس بائک ہوتی ہے جو من اف دو سیریز کو ملے گی لیمیٹڈ ایڈیشن بیٹس ہوتے ہیں پلیئر کو انکریج کرنے کے لیے بیسٹ وکیٹ کیپر ہے بیسٹ فیلڈر ہے وغیرہ وہ پرائزز تو انلیمیٹڈ ہے بہت سارے سپانسرز انوال ہوتے ہیں اس میں اور اپنی طرف سے الگ الگ لازٹ ٹائم ہونڈا والوں نے بائک دی اس بار بھی ان سے امید ہے کہ وہ کچھ دیں گے تو ویسا لگے ہیں بچوں کو انکریج کرنے کے لیے میں آجردین آجردین ٹاپڑا 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 مومنٹ پورا واریورز مومنٹ پورا براہمپور بلاسٹرز وہ کوئی نہیں لیا جو مہدی گزشتبار انہوں نے لی اس وار مومنٹ پورا واریورز ہم پورا آکشن پورا مہدی مہدی نوی پورا اوکشن میں جس کو بید کرے گا جو جس ٹیم میں پورے کوئی بھی ریٹین نہیں کر رہے ہیں کسی کو پورا آکشن میں کسی کو آکشن پر پورے آٹھ اونرز بیٹھیں گے اس میں ایک 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 کو بیڈ کرتے جائیں گے جیسا ہنڈرڈ سے شروع گا ہنڈرڈ سے ون ٹوئنڈی فائف ون ٹوئنڈی فائف سے ٹو ہنڈرڈ کوئی ٹو ٹوئنڈی فائف ایسا چلتے 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 جو ہے پورے پانچ ہزار اپنے پوائنٹس یوز کریں گے اب وہ پانچ ہزار پوائنٹس کے علاوہ آہ جو ہے ہم اس بار ایک آپشن اور دے رہے ہیں اونرز کو ایکسٹرا پوائنٹس اگر وہ تھوڑے سے خریدنا چاہتے ہیں تو ہماری کمیٹی ایسا ڈیسائیڈ کر رہی ہے وہ کہ ان کو تھوڑا سا علاو کریں تاکہ بہتر سے بہتر اور پلیئرز انوالو ہوں ٹیمز میں کچھ پلیئرز لاس ٹائم چھوڑ گئے تھے جو اچھے پلیئرز بھی تھے مگر وہ آکشن کی بات ہے جیسا جیسے کہ یوبراج سنگھ اس بار بہت لاس ٹک آئی پیل میں چھوڑ گیا تھا بہت ہی سستے میں اس کو خریدا گیا لیکن وہ تو خسمت کی بات ہے وہ اونر لے گا تو ہی پتا چلے گا دی اسیم جیسا کہ آئی سی سی رول کے سوپر اوئر ہوتا ہے اجر اس میں بھی فیصلہ نہ ہو تو پھر جو ہے ہاف ہاف پائنٹس ہو جاتے ہیں وہ سوپر اوئر لیکن لیگ میں نہیں ہوتا ہے لیگ سسٹم میں نہیں ہوتا ہے ناک آؤٹ سسٹم میں ہوتا ہے سمی فائنلز میں لیگ میں جو ہے ان کو ہاف ہاف پائنٹس ہو جائیں